ہیے مسٹر نمالی مسر اور آج ہم بات کریں گے عشقیہ ڈرامے کی تین ایسی باتوں کے بارے میں جو کہ میرے خیال سے میں نے جو آج کی اپیسوڈ میں نوٹ کی ہیں کافی عجیب باتیں ہیں نہیں ہونی چاہیے اس لیول کے ڈرامے کے اندر خاص طور پر جو ڈراما آج کل مجورٹی کیسز میں ٹرینڈنگ میں رہتا ہے اس طرح کی مستیکس نہیں ہونی چاہیے مستیکس بھی آپ کہہ سکتے ہو یا کہہ سکتے ہو آپ ان کو کافی انیویل باتیں یہ کون سی ہے بھائیہ تین باتیں ایک تو یہ بتاؤں گا آپ کو آج کی اپیسوڈ میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عظیم اگلی اپیسوڈ میں کس بات تک غصہ کرے گا ہم نہ کیوں پر آپ نے دیکھا ٹیزر میں کو وہ کافی غصے سے کہتا ہے کہ جس بات سے تمہیں منع کیا تھا تم نے وہی کیا آپ لوگوں کو اگر آئیڈیا ہو گیا تو جلدی سے بتا دیں نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں ادروائز میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور قویسٹن ہے وہ یہ کہ باپ کی موت دکھائی گئی آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ باپ کی موت کا ذمہ دار کون ہے یہاں پر اگر ہم نہ کی ہم بات کریں اگر ہم نہ سٹارٹ میں ہی ساری سچائی بتا دیتی تو کیا باپ کی موت ہوتی یا نہیں who is the responsible for صدیقی صاحب's death جلدی سے بتا دیں نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں otherwise ان سب ہی questions کے آنسر میں آج کیسے وڈیو میں کرنے والا ہوں پھر جو نئے لوگ آیاں میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پرانے لوگ جلدی سے کر لیں مجھے انسٹاگرام پر فالو یہاں اٹ نمال علیم کیونکہ آپ کے سب ہی questions کے آنسر میں وہاں پر کرنے والا اور ویڈیو کر دیں جلدی سے لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت سپر دوپر ریویو تو چلیں آگے بڑھتے ہیں تو سب سے بہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی اپیسوڈ کے وہ تین کون سے سین تھے جو مجھے کافی عجیب لگے بہت ہی زیادہ unusual وہ سین تھے جس میں پہلے سین کو اگر ہم ذکر کریں تو آپ کو دکھائی گئی ہے کہ ہمنا کے بات کی بڑی ڈیٹیل میں death یہاں پر سب سے پہلے تو اس کو جس طرح سے مرتے ہوئے دکھائے اس کے جو expressions دکھائے چلو ٹھیک ہے آپ ایک death کو بڑا ڈیٹیل سے دکھا رہے ہو تو یہاں پر آپ کو پھر وہ ایسو پیز بھی دکھانے چاہیے جو doctors کی طرف سے follow کیے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے patient کی death ہو گئی اس کی آنکھیں ابھی کھولی گئی ہیں تو doctor کہتے ہیں کہ بیٹھ کے اب روتے رو اور یہاں پر وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کے چلاتا ہے نہیں وہ جو آنکھیں بند کرنے کا process ہوتا ہے وہ doctors خود کرتے ہیں i understand کہ آپ نے اس ڈرامے کے اندر وہ scene دکھانا تھا جہاں پر رومی اپنے باپ کی آنکھیں بند کر رہی ہے تو اس case کے اندر آپ یہ دکھا سکتے تھے کہ رومی ہی پاس کھڑی تھی جس time اس کے باپ کی death ہو رہی تھی تو پھر آپ اس طرح کا scene دکھا سکتے تھے لیکن ایسا آپ نہیں دکھا سکتے کہ doctors کے سامنے patient کی death ہوئی ہے اور doctors اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں ایسا پیس کی خاص طور پر ہمارے ہاں جو doctors کو سمجھایا جاتا ہے میری بہت سارے doctors کے ساتھ بات ہوئی after this scene انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے patient کی جو toes ہیں ان کو اپس میں bind کرنے اگر اس کی جو بازو ہے وہ تھوڑی سی side پر ہیں تو اس کو بھی ہم نے سیدھا کر کے رسنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کے time اگر ان کے body parts کو بلکل ویسے ہی چھوڑ دیجئے تو یہ کافی stiff ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں نہیں دکھا سکتے تھے لیکن اتنا تو دکھا سکتے تھے کہ جب patient کی death ہوئی ہے تو doctors نے خود اپنے ہاتھ سے آنکھیں بند کی نہ کہ وہ وہاں پر اس کو اسی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا تو یہاں پر آپ کو جب ایک ایک scene اتنی details سے دکھایا گیا ہے تو اس scene کو بھی اچھے سے دکھانا چاہیے تھا اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر second scene کی جو مجھے آج کی episode میں کافی عجیب لگا کہ یار جب آپ کو doctors بتا رہے ہیں انہوں نے hands up کر لیا انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم سے یہ patient deal نہیں ہو رہا ہم اس کی condition کو better نہیں کر سکے ہم نے کافی محنت کی ہے لیکن ہم ناکام ہو گئے ہیں اب ہم کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر دعا تو ایسے case میں حمزہ کو اور عظیم کو اتنا relax کیوں دکھایا گیا ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ مطلب ایک hospital کے doctor اگر آپ کو جواب دے دیں تو آپ ہاتھ پاؤں نہیں مارتے یہاں پر تو حمزہ کو ویسے بھی بڑا rich family سے دکھایا گیا اس نے کیوں نہیں contact کی اپنے parents سے کیوں نہیں اس نے سچائی بتائی خاص طور پر اس کی بیٹیوں کو جو کہ کافی زیادہ sensitive ہے کیوں نہیں سچ بتائیں گے کیوں نہیں fight کریں گے کہ بیٹھ کے یہاں پر wait کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کب یہ جان چھوڑتا ہے تو کب اس کی death ہو اتنا زیادہ relax کیسے دکھایا جا سکتا تھا عظیم کو اس دن گھر واپس سمنا کے ساتھ آتے ہوئے کیسے دکھایا جا سکتا تھا ہم کس چیز کا کر رہے تھے انتظار مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کو یہاں پر characters کو تھوڑا سا fight کرتے ہوئے دکھانا چاہیے تھا ادھر ادھر دو تین جگہوں پر contact کرتے ہوئے دکھانا چاہیے تھا کیونکہ جب آپ ایک scene کو اتنا details سے دکھا ہی رہے ہو پوری episode میں آج کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ پوری episode میں صرف صدیقی صاحب کو ہاں صدیقی صاحب کی بہت بری condition ہے تو اب ہم کیا صرف hospitals کے چکر لگائیں گے مجھے خود ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میں کچھ تین چار دوہ hospital سے ہو کے آگے ہوں یا سا ہی understand کہ کچھ expressions کچھ emotions دکھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن بھائی دو episodes میں consecutively آپ صرف ایک ہی چیز دکھا رہے ہو کہ صدیقی صاحب کی حالت اتنی بری ہے سب لوگ پریشان ہیں کبھی کسی کی بوت ہی دکھائی جاتی ہے کبھی کسی کی اور یہاں پر ہمیں اچھا خاصا بور کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عشقیہ ڈراما ویسے بہت ہی اچھا ہے لیکن sometime آپ کو جو extreme level کی بوریت پہ لے جاتا ہے یہ ڈراما یہ چیز acceptable نہیں ہے اگر آپ کو لگتی ہے بھئی تو ضرور بتائی گا نیچے میں جو comment section میں اچھا ویسے بوریت سے یاد آیا کہ آج کل میری ایک ویڈیو بہت وائرل خوری اور بہت سارے لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں میں نے ایک ایسی ویڈیو بنائی تھی آج سے دو تین ویکس پہلے جہاں پر میں نے بتایا تھا دو ہزار بیس کے تین کون سے فضول ترین ڈرامے ہیں جنہوں نے ہمیں ٹکا کے بور کی اور ابھی تک کر رہے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آپ لوگوں کو لنک مل رہا ہوگا جلدی سے اس لنک کے اوپر کلک کر کے ویڈیو کو دیکھ کے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو انتہا لیول کی انٹرسٹنگ ہے اچھا اب اگر ہم بات کریں کہ اگلی اپیسوڈ میں عظیم کو اتنا گصہ کرتے ہوئے کیوں دکھایا جائے گا آخر کیا ہوگی وہ ریزن تو بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ آج کی اپیسوڈ میں عظیم نے ہمنا کو یہ کہا تھا کہ اگر تم نے ہسپیٹل دوبارہ جانا ہوا تو تم میری پرمیشن سے جاؤ گی یا میرے ساتھ جاؤ گی لیکن وہ کیا کرتی ہے ڈریکٹلی چلی جائے گی ہسپیٹل اور آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے کیونکہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو فوراں سے جس ٹائم عظیم کو پتا چلے گا کہ اس کی بی بی ہسپیٹل میں ہے تو وہ آگے سے شاؤٹ کرنا شروع ہوگا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ ہسپیٹل نہیں جانا اور وہ آگے سے یہ کہے گی کہ میرے پیوڈی ڈیتھ ہوگی تنو اپنے رول دی پئی ہے وہ اس کو یہ سمجھائے گی کہ میرے پاپا کی ڈیتھ ہوگی اور وہ کافی زیادہ ایموشن ہوگی جس کے بعد عظیم کی بھی بہت ہی بوری حالت اور یہ لوگ جائیں گے ہسپیٹل میں اور دیکھیں گے کافی انٹرسٹنگ سین مجھے لگتا ہے کہ اگلی اپیسوڈ اب ہماری صرف رونے دھونے میں گزرے گی یہاں پر سب بیٹھ کے سوگ منائیں گے یار پلیز تھوڑا سا دھکا لگا دو اس ڈرامے کو ہم لوگ ایکسٹریم لیول کے بور ہو گئے انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے کمیسٹری بہت اچھی ہے سب ہی کریکٹرز کی لیکن ایک حد تک دکھایا کرو جہاں تک ہم برداشت کر سکیں اچھا بہت سارے لوگ اگر سب کو سچ سچ بتا دیتی تو اس کے باپ کی یہ کنڈیشن نہ ہوتی اور وہ بیچارہ مرنے سے بچ جاتا تو بھائی ہم نے اس ڈرامے میں کسی کو مرنے سے نہیں بچانا بلکہ سٹوری کو چلانا ہے اور سب سے بڑی بات کہ بھائی آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمنا کے باپ کو پریشانی تھی اس بات کی کہ ہمنا نے جو سے سچ بتایا یا نہیں اس کے باپ کو تو مرتے دم تک کہ اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سچائی کیا تھی اور کس طرح سے اس کی بیٹی نے کیا کچھ سہا ہے کن کن چیزوں سے وہ بیچاری گزر کے آئی ہے یا گزر رہی ہے اب جا کے اس کو آگے سکون کا سانس ملے گا اور ہر دفعہ جب بھی اس کو عظیم سپورٹ کرے گا اس کا خیال رکھے گا تو اس کے مائنڈ میں یہی بات آئے گی کہ میرے باپ کا جو ڈسین تھا وہ بہت ہی اچھا ڈسین تھا اور آپ کو اس ڈرامے کے اندر یہی دکھایا جائے گا کہ عظیم آگے جا کے ہمنا کو ہر طرح سے سپورٹ کرے گا اس کو پیار دے گا اس کا خیال رکھے گا اور سب سے بڑھ کے ہمزہ کی طرف سے جو چلاکی ہیں ہمنا کو ڈسٹارب کرنا ٹرول کرنا اس کو بہت اچھے سے کنٹرول کرے گا اور بہت جگہوں پر ایسے جواب دے گا جس کے بعد ہمزہ ایک دفعہ سوچ میں پڑے جائے گا کہ کیا اس کو ساری سچائی کا پتہ تو نہیں چل گیا لیکن بھائی جتنا سلو یہ ڈراما چر رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو بھی میرے خیصے شاید تین سے چار اپیسوڈ لگ جائیں جب ہمزہ کو یہ بات کلیر ہو کہ ہمنا نے عظیم کو سب کچھ سچ بتا دیا لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی جلدی اور آپ یہ چاہتے ہو کہ اس ڈرامے کے اندر آگے کیا ہونا ہے ہمیں فوراں سے پتہ چل دے ڈرامے کے اگلی اپیسوڈز کس طرح کی ہوں گی کون کونسے انٹرسٹنگ سینز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو بھائی اوپر آپ لوگوں کو لنک مل رہا ہوگا اس ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری کے حوالے سے آپ جلدی سو اس لنک کے اوپر کلک کر کے ڈرامے کا خاص طور پر انڈ ضرور سنیے گا کیونکہ انڈ اس ڈرامے کا بہت ہی کمال کا اگر ہم بات کریں آج کی اپیسوڈ کا سب سے بہترین اور سب سے انٹرسٹنگ سین کونسا تھا تو بھائی مجھے لگا صرف ایک وہی سین اچھا جس ٹائم پتہ چلتا ہے ہمنا کو کہ صدیقی صاحب چلے گئے ہیں اور یہاں پر ماں کے جو ایکسپریشنز اور جس طرح سے بیچاری نے کھانا پکڑا ہوتا اس کے ہاتھ سے کھانا نکل جاتا ہے اور وہ جس طرح سے روتی ہے جس طرح سے چھکتی ہے چلاتی ہے کافی ایموشنل سین تھا بہت ہی کمال کی سوپرب ایکٹنگ کی ہے بھائی یہاں پر ہمنا کی ماں نے مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ سین اور اس سین کے اوپر اپیسوڈ ختم ہوگی مطلب جہاں سے آپ کہہ لو کہ ڈرامے کا تھوڑا سا مزہ آنا شروع ہوا وہاں پر اپیسوڈ ختم ہوگی تھوڑا سا یار آپ لوگوں کو چاہیے کہ ٹھیک ہے ای انڈسٹینڈ کہ کچھ ڈرامے آپ کے چل جاتے ہیں تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈریک کرنا تو تھوڑا سا ڈریک کیا کرو یہ نہیں کہ بس اب آپ نے جو ہے نا ہمیں فضول فضول سے سینز دکھا کے اور ایک ہی سینز بار بار دکھا کے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حمزہ کو ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے بڑا ٹاف ٹائم دینے والے اور رومی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا ایک دفعہ تو بھائی اس کو پیار ہوگا اور پیار ایسا ہوگا کہ یہاں پر وہ خود نہیں چاہے گا کہ سچائی پتا چلے رومی کو لیکن رومی کو سچائی کون بتائے گا میں نے آپ کو بڑے اچھے سے بتا دی تھا کہ یہ کام کرنے والی علشبہ اور ڈراما آگے سے جا کے تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوگا ایک دفعہ تو کافی زیادہ اٹھ سا جائے گا اور آپ کو مزہ بھی بہت آئے گا آپ دیکھتے ہیں کہ سٹوری کو کس طرح سے کرتے ہیں میں نے تو بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کون کون سے سینز دکھائے جائیں گے ضرور بتائیے گا نیچے میں جو کومنٹ سیکشن میں تو آج کے لیے بس ہتنے اگر آپ کا سوڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگا تو آپ اس وڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسینی ڈراماز کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو چلو گئے تو سبسکرائب کی وڈن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیلے کنز روپیس کلی جئے گا تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you